صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَعِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِذَادَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي إِلَىٰ اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہا رسول محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد آج انشاءاللہ والعزیز ہم قرب کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اللہ قریب ہے تو اللہ رب العزت کا قرب جو ہے وہ قرآن کی بشمار آیات سے ثابت ہے بشمار آدیس سے ثابت ہے اور سب صحابہ کا اہل سنہ والچمعہ کا اچمعہ ہے کہ اللہ قریب ہے اور جو چیز قرآن سے اور سنت سے صحیح آدیس سے ثابت ہو تو اقل سلیم بھی اس کی مخالفت نہیں کرتی اور فطرت سلیمہ بھی اس کی مخالفت نہیں کرتی تو اقل سلیم لا يخالف و نقل صحیح فطرت سلیم لا تخالف و نقل الصحیح تو اس لیے فطرت بھی اور اقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت قریب ہے دور نہیں ہے تو اب لوگوں کا اللہ کے قرب میں اختلاف ہے کہ قرب کا کیا معنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے ہر ایک کے ساتھ ہے اور بھی بہت باتیں ہیں آپ نے سنی وہ کیا کہتے ہیں اور اہل سننہ والجمع یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے مخلوق سے جدا ہے عرش کے اوپر ہوتے ہوئے مخلوق سے جدا ہوتے ہوئے وہ ہمارے قریب ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے اور جو اہلِ بدد کا قول ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ہر ایک کے ساتھ ہے یہ غلط ہے وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں نَحْنُ اَقْرَبُوا اَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد کہ ہم نَحْنُ اَقْرَبُوا اَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ نام لینے ضروری نہیں ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت شاہ رکھ سے زیادہ قریب ہے اور پھر اس کے پر اشار ہیں تادے مندر تادے مسجد تادے جو کچھ ٹہندہ ہے ایک ایک سیدہ دلنا ٹامی رب دلاندہ بچہ رہندہ ہے تو علامہ اقبال کے بھی اشار ہیں کہ اللہ دل میں رہتا ہے فلا فلا تو کیا یہ معنی صحیح ہے کیا نحن اقرب علیہ من حبر الورید میں اس آیت کے برے الگ گفت کو کروں گا اور اذا سالکا عبادی انی فعنی قریب دوسرے قرب پر الگ گفت کو کروں گا پہلے اس آیت پر گفت کو کروں گا پھر دوسرے قرب پر گفت کو کروں گا اہلِ علم کا اہلِ علم کے ہیں یہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے اہلِ بدد کہتے ہیں کہ نحن اقرب علیہ من حبر الورید سے مراد اللہ شاہ راک سے زیادہ کریں اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں قرب سے مراد اللہ کے علم کا قرب مراد ہے اللہ کے علم کا قرب مراد ہے اور جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں اہلِ سننہ زیادہ تر اس طرف گئے ہیں کہ یہاں قرب سے مراد ہے قرب الملائکہ ہے فرشتوں کا قرب ہے اللہ رب العزت کا قرب مراد نہیں ہے تو یہی قول و راجی ہے کہ اللہ کا علم مراد نہیں ہے کہ اللہ قریب ہے علم کے لحاظ سے یہ قول بھی غلط ہے اور اللہ بزاتی ہی ہر جانی کے قریب ہے ہر چیز کے قریب ہے یہ بھی غلط ہے تو پہلے ہم بات کریں گے اس قول کے اوپر کہ اللہ بزاتی ہی ہر چیز کے قریب ہے تو یہ قول غلط ہے اس لیے اس کی سب سے پہلے جو دلیل ہے وہ سیاک ہیں قرآن از یتلک کل متلک کیان ان الیمین وان شمال قید اور آپ پہ قرآن کو پڑھیں گے سورہ قعف کو یا سورہ واقعہ میں دو جگہ یہ آیت آتی ہے پہلے بھی پڑھیں بعد بھی پڑھیں وجہت سکرہت الموت تو یہ سب موت کے وقت کا واقعہ ہے اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے اس سے پہلے بھی آیتیں بعد بھی آیتیں دونوں جگہ سورہ قعب میں اور واقعہ میں پڑھیں گے جہاں یہ آیت آتی ہے وجہت سکرہت الموت جب آپ پڑھیں گے تو سیاق آپ کو یہ بتلائے گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے یہ اس وقت کی مراد ہے یعنی فرشتیں جب اس کی روح کو نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت کیا واقعہ ہے تو سیاق یہ بتلاتا ہے کہ یہ قرب قرب الملائکہ ہے فرشتوں کا قرب مراد ہے اللہ رب العزت کی ذات کا قرب مراد نہیں ہے وَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ تو یہ کیفیتی حالت اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ یہ ساری اس بات پر دلالت کر رہی ہے کس بات کے اوپر کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات موسیقی 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 موسیقا 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 تو یہ جو اس روح بولا جاتا ہے تو وہ جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو کمانڈر ہوتا ہے تو وہ تو ائر کنڈیشن کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو صرف آرڈر پاس کرتا ہے فوجوں کو بھیجتا ہے اس کی اجازت سے فوجیں انڈیا میں لڑ رہی ہیں یا کسی ملک میں لڑ رہی ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر کہتا ہے ہم نے ملکوں کے ملک فتح کیے شہروں کے شہر فتح کیے فوجوں کو شکستیں تو یہ عربی زبان میں یہ اسلوب ہے عربی زبان کا یہ اسلوب موجود ہے تو اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نخنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس سے یہ نہ سمجھ لیں یہ نخنو اس بات کے دلیل ہے کہ یہ کام فرشتوں کا ہے اللہ رب العزت کا نہیں ہے یہ کام کس کا ہے فرشتوں کا ہے اللہ رب العزت کا نہیں ہے دیکھئے تران میں آتا ہے نخنو نقصو علیکہ اخسن القصص کہ ہم تمہارے اوپر بہترین قصے بیان کرتے ہیں نتلو علیکہ من نبع موسیٰ و فراؤن بلحق کیا مطلب ہے کیا اصل میں قصے تو جبریل امین آکر بتلاتے ہیں وحی وہ لے کر آتے ہیں لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں نخنو نقصو علیکہ یہ وحی لانے کا قصے بیان کرنے کا اسلوب یہ کس کا کام ہے فرشتوں کا کام ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ یہ کام فرشتے جو کر رہے ہیں وحی لانے کا یہ کون کر رہے ہیں فرشتے کر رہے ہیں اللہ کی حکم سے اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں اللہ فرشتوں کے کام کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے ایک بات ہے ذہن میں رکھئے گا قرآن میں اللہ رب العزت اپنے لئے کبھی جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے کبھی مفرد کا جب جمع کا لفظ استعمال کرے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں جمع سے مراد یہ کام فرشتے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں اللہ ان کے فعل کو اپنی طرف منصوب کر رہا ہے یعنی سے خلق ہے نا ہم نے پیدا کیا جمع کا لفظ کیوں آیا شادی آپ کرتے ہیں میاں بیوی اگٹھے ہوتے ہیں نتوے سے پھر وہ علاقہ بنا پھر چالیس دن کے بعد یہاں فرشتی آتے ہیں اس کے روڈ ڈالتے ہیں یہ سارا عمل انسانوں کا فرشتوں کا ہے لیکن اللہ اس کام کو کیا کہہ رہے ہیں خلق نہ ہم نے یہ کیا تو مخلوق کے کام کو فرشتوں کے انسانوں کے کام کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں جب یہ کام اللہ کے حکم سے ہو تو یہ فعل غیر مباشر ہوتا ہے ایک فعل مباشر غیر مباشر غیر مباشر فعل کو جب اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے اور جب مفرد ہوتا ہے تو جب خود کرتا ہے فعل مباشر ہوتا ہے تو اس کے لئے مفرد کا لفظ استعمال کرتا ہے جیسے وہاں مفرد کا وہاں اللہ کا قرب مراد ہے یا نخنو اکرب علیہ من حبل الورید یا جمع کا لفظ ہے یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے تو اس لئے یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا تاکہ یہ گربر نہ ہو نخنو نقصو علیہ کا اخصان القصص یہ سارے جو طریقے کار ہے آپ پڑھ لیں قرآن میں اصول اسلوب فرشتوں کا کام اور یہاں بھی نخنو اقربو علیہ جمع کا لفظ ہے تو یہاں یہ کس کا کام ہے فرشتوں کا کام تو اللہ کی حکم سے ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا اور یہ فعل غیر مباشر ہے اور اللہ رب العزت اس کو اپنی طرح مرسوب کر رہا ہے چونکہ اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے جیسے میں نے کہا ہم کہتے ہیں ہم نے انڈیا کو فتح کیا ہم نے ملک فتح کیے اور وہ کمرے سے اپنے علاقے سے باہر ہی نہیں نکرے ان کی فوجیں ایسا کر رہی ہیں تو اسی طرح اللہ کی بھی فوجیں ہیں اللہ کے بھی لشکر ہیں وہ اللہ کے وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے اللہ ان سے اپنے کام لیتا ہے تو ان کے کام کو اللہ اپنی طرح منصوب کرتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس وقت جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے جمع کا تو یہاں کیا لفظ ہے نَحْنُ أَكْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تو یہاں قرب سے مراد کونسا قرب ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا قرب نہیں ہے بلکہ کونسا قرب فرشتوں کا قرب مراد ہے اب جانتے ہیں کہ شیطان انہ شیطان یجری مجرہ دم شیطان انسان کے جسم میں چلتا ہے ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے اور آ کر وسوسے ڈالتا ہے اور اسی طرح جب عدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے ادھا ہممہ بالحسنہ ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو حسنہ لکھ لیتے ہیں اور برائی کا ارادہ کرے پھر نہ چھوڑ دے پھر بھی اس کے لیے نیکی رکھ دیتے ہیں شیطان جہاں چلتا ہے تو فرشتے بھی وہاں چلتے ہیں شیطان جب برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے تو فرشتے اچھائی کا حکم دیتے ہیں شیطان اچھائی کا حکم دیتے ہیں تو وہ اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں عبل الورید کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے یہ فریشتوں کا عمل ہے یہ قرب الملائکہ ہے اور اس قرب کو اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں چونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے چونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اگر ہم یہ مراد لیں کہ قرب سے مراد اللہ کی ذات کا قرب ہے تو پھر بڑی مشکلیں آتی ہیں میں نے جو معیت میں ساری چیزیں ذکر کی تھی اس کو یہاں فٹ کر دیں ایک گھنٹہ میں نے جو تفصیل سے بات کی تھی اللہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے درمیان بھی ہے ساری جو ایک گھنٹہ تفصیلیں کی تھی وہ ساری آپ یہاں لگا دیں دوبارہ یہاں لگا دیں کیوں کہ اللہ کا قرب مراد نہیں یہاں کس کا قرب مراد ہے اللہ رب العزت کی نہیں یہاں کس کا قرب فریشتوں کا قرب مراد ہے اور اگر اللہ کا قرب ہے تو کچھ آیات کہتی ہیں کہ اللہ حرش کے اوپر ہے مخلوق سے جدا ہے اور کچھ آیات کہیں کہ ہر جگہ موجود ہے ہر چیز کے اندر موجود ہے ایک جگہ یہ خالق یہ مخلوق مخلوق خالق کچھ آیات کے مخلوق بھی اللہ تو پھر میرے بھائیو آیات کے درمیان تعارض ہے اور اللہ کی آیات اور حدیث کے درمیان تعارض نہیں ہوتا اس سے تعارض لازم آئے گا تو اس لیے میں یہاں بات مختصر کی ہے تو نحنو اکربو الہی من حبل الورید سے مراد کیا ہے کہ یہاں فرشتوں کا قرب ہے اللہ رب العزت کی ذات کا قرب مراد نہیں اللہ عرش کے اوپر ہے مخلوق سے جدا ہے وہ ساری چیزیں جو میں نے معیت کے اوپر لگائی تھی وہ یہاں پر بھی آپ لگا لیں اگلی بات جس کو میں نے تفصیل سے کرنا ہے وہ یہ ہے جس جو باتیں میں نے پہلے نہیں کی کیا اللہ رب العزت کا قرب سے مراد یہ قرب ہے کہ معیت یہ قرب ہے کہ اللہ علم کے لئے اسے ہمارے قریب ہے مدد کرنے کے لئے اسے ہمارے قریب ہے دیکھنے کے لئے اسے قریب ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں قرب سے مراد کونسا قرب ہے اللہ کے علم کا قرب مراد ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے بہت سارے اہل علم اہل تفسیر سے مفسرین آل علم اور آل سنہ بھی اس طرف گئے ہیں اور ان کے تفسیروں کے اندر ایک دوسروں کے ردود بھی موجود ہیں ایک دوسرے کے رد بھی کرتے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس قرب سے مراد اللہ کا علم ہے یہ غلط ہے کیوں ہوں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو قرب ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا یہ معیت کی طرح ہے یہ کس کی طرح ہیں معیت کی طرح ہے جیسے معیت جو ہوتی ہے عام اور خاص ہوتی ہے کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے تو انہوں نے اسی طرح قرب بھی دو قسمیں کی قرب عام اور قرب خاص جیسے ہم نے وہاں معیت کی دو قسمیں کی تھی زجر والوائید دیکھیں اور یہ کی تھی تو اسی طرح کی لیکن یہ بات خلط ہے قرب جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے ہے مومنوں کے لیے ہے قرب قافروں کے لیے نہیں ہے قرب قافروں کے لیے نہیں ہے میری بات سمجھ آئی اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وسجد وقترک وسجد وقترک سیدی کرو قریب جب سیدی کر رہا ہو تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جہاں بھی لفظ قرب آیا ہے اللہ کا قرب آیا ہے اس قرب سے مراد کیا ہے وہ خاص ہے عبادت کرنے والوں کے لیے مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے قافروں کے لیے کہیں بھی قرب نہیں آیا ہے قافروں کے لیے کہیں بھی قرب نہیں آیا ہے ان کے لیے کیا یہ لانت فابودن لکو من ظالمین فابودن لکو من لا یمنون لظالمین تو قافروں کے لیے دوری ہے ظالموں کے لیے دوری ہے مشرکوں کے لیے دوری ہے لانت اللہ لانت ان کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمت تو اس لیے معیت جو ہے قرب جو ہے وہ معیت کی طرح نہیں ہے اللہ کا قرب جو ہے وہ خاص ہے کس کے لیے مومنوں کے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے صالحین کے لیے ان کے لیے ہے اور جو کافر ہیں مشرک ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کے لیے بود ہے دوری ہے ٹھیک ہے تو یہاں اور اللہ کا جو علم ہوتا ہے اللہ کے علم کے لیے یہ تقسیم نہیں ہے قریب اور دوری ہے اللہ کا علم سب کے لیے ہے ہر ایک کے لیے ہے ہاں اللہ کا علم ہر ایک کے لیے سب کے لیے اس لیے یہ تقسیم موضوع نہیں ہے پھر یہ قرب جو ہے یہ بہت بڑی عزت اور شرف کی بات ہے یہ قرب جو ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے جسے پسند کرتا ہے جسے محبت کرتا ہے آپ کو بتا انبیاء بھی قرب حاصل کرتے ہیں آئیہم اقرب ہوئے ہیں وہ بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب ہو جائے تو یہ قرب بہت بڑی عزت ہے شرف ہے بزرگی ہے اچھائی ہے یہ کافروں کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی رون نکلنے کا وقت کا واقعہ وہ کافروں کے لیے بھی ہے سب کے ہے ٹھیک ہے وہ سب کے لیے ہے تو اس قرب سے مراد کیا ہیں فريشتے ہیں اللہ کا قرب مراد نہیں ہے اللہ کا قرب اس کے لیے عزت ہے مومنوں کے لیے ہے وہ عزت ہے شرف ہے بزرگی ہے وہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے انبیاء رسولوں سالخین کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں اللہ علم جو ہے وہ بھی عام ہے قافروں کے لیے اللہ قافروں کو بھی جانتا ہے سب کو جانتا ہے ان کی روحے بھی نکر رہیے تو اس لیے قرب جو ہے عزت اور شرف اور بزرگی کی بات ہے اس سے مراد نہ علم ہے اللہ کا علم ہے نہ اس سے مراد اللہ کی ذات کا قرب ہے بلکہ یہاں قرب قرب الملائکہ ہے وہ قرب جو نقن اقرب علی میں آتا ہے اور دوسری آیات میں جو قرب آتا ہے وہ اللہ ہی کا قرب ہے اور وہ قرب کس کے لیے ہے مومنوں کے لیے ہے وہ کافروں کے لیے کہیں بھی نہیں آیا وہ کافروں کے لیے کہیں بھی نہیں آیا پھر اب جب قرآن میں پڑھیں گے یا آدیسوں میں پڑھیں گے یہ آلت خاص ہے یہ خاص وقت ہے خاص ٹائم پر گفتک ہو رہی ہے ایک خاص موضوع خاص وقت خاص چپٹر جب فرشتے روح نکار رہے ہیں جب موت کا وقت آ گیا سکرت الموت آ گئی یہ وہ قرب ہے اور اللہ کا قرب اللہ کا علم مقید نہیں ہوتا اللہ کا علم کسی خاص ٹائم کسی خاص وقت کے لیے مقید نہیں ہوتا وہ سب کے لیے عام ہی ہوتا ہے تو یہ مقید ہونا اس بات کے دلیل ہے کہ یہ قرب جو ہے یہ کونسا قرب یہ فرشتوں کا قرب ہے یہاں قرب سے مراد اللہ کا علم بھی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں قرب سے مراد فرشتوں کا قرب ہے یہ عام نہیں ہے اگر عام ہوتا تو فرشتوں کا علم ہوتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے علم کو خاص اور مقید کیا جائے اللہ کے علم کو خاص اور مقید کیا جائے قرآن میں اسی طرح یہ بھی آیا ہے نَخْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ نَخْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اگر اس قرآن سے مراد اللہ کا علم ہے تو کیا اللہ کا علم دیکھا جاتا ہے اگر ہم کہیں کہ نَخْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ اسے مراد قرب قربل اللہ کے علم کا قرب ہے تو آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ کیا اللہ کے علم کو کوئی دیکھ سکتا ہے موت کے وقت یا اس سے پہلے دیکھ سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے علم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ اللہ کو اس دنیا میں نہ اللہ کے علم کو دیکھ سکتا ہے ہاں فریشتے اس کے نظر آتے ہیں عدیثوں میں آتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس قرب سے مراد قربل ملائکہ ہیں اور اللہ کی ذات کا قرب بھی مراد نہیں اور اللہ کے علم کا قرب بھی مراد نہیں اللہ کے علم کا قرب بھی مراد نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی سمجھ جائی تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آیت آتی ہے نخنو اقربو علیہ من حبل الورید تو اس سے کیا مراد ہے اس قرب سے مراد اللہ رب العزت کا قرب مراد نہیں نہ اللہ کے علم کا قرب مراد ہے بلکہ اس قرب سے مراد ہے کونسا قرب ہے قرب الملائکہ یہ بات سمجھ جائی تو جو لوگ استدلال لیتے ہیں کس سے جو لوگ استدلال لیتے ہیں کس سے قرآن کی اس آیت سے کہ نخنو اقربو علیہ اس سے لیتے ہیں کہ یہاں اللہ قریب ہے تو یہ ان کی بات غلط ہے خود آیت کا سیاق دلالت کرتا ہے کہ یہاں اللہ کا قرب مراد نہیں نہ اللہ کا علم مراد ہے نہ اللہ کی ذات مراد ہے اس کے بعد والاکن لا تفسرون یہ بتلاتا ہے کہ نہ اللہ کی ذات کو کوئی دیکھ سکتا ہے نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے نہ اللہ کے علم کو کوئی دیکھ سکتا ہے بلکہ فرشتے دیکھے جاتے ہیں یہاں دیکھنے سے مراد کیا یہاں قرب سے مراد کیا ہے قرب الملائکہ ہے اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو تو وہ بعد میں بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو سمجھ میں آگئی کہ یہاں قرب سے مراد کونسا قرب ہے اللہ کے فرشتوں کا قرب مراد ہے لیکن قرآن کی بشمر آیات ہیں بشمر آدیس ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ اللہ بھی قریب ہوتا ہے غزہ سالہ کا عبادی انی فائنی قریب واس جد وقت تاریب بندہ بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ بھی بندے کے قریب ہوتا ہے اس قرب سے مراد کیا ہے چلو آپ نے لمبی دوڑی ہمیں منطق سنایا یہ فلسفہ سنایا کہ جناب یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے اللہ کے فرشتے مراد ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے مان لیتے ہیں دو منٹ کے لیے لیکن قرآن کی وہ آیات قرآن کی وہ آیات وہ حدیث جن میں اللہ کا قرب ہے بندہ بھی اللہ کے قریب اللہ بھی بندے کے قریب ہوتا ہے اس قرب سے کیا مراد ہے اس قرب سے کیا مراد ہے کیا مانا ہے کیا مفہم ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو کیسے قریب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کر کے قریب ہوتا ہے اللہ پر ایمان لاکر قریب ہوتا ہے عمال اس حالیہ کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا ہے آپ جب بھی دیکھیں وسجد وقتری وسجد وقتری سیدے کرو اور اللہ کے قریب ہو اقرب ما یکونو عبدو الہ ربی ووساجد سیدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے لا یزال العبدو یتقربو علیہ بنوافل نفل عبادت کر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کیسے عبادت کر کے اب آئی جاز میں بیٹھ کر اوپر جا کر نہیں کسی پہلے اسمان پہ پہنچ کر نہیں شیعتین زیادہ اوپر جاتے ہیں تو ایسے اوپر نہیں جاتا کیسے اوپر جاتا ہے بندہ اللہ کی عبادت کر کے بندہ کیسے جاتا ہے کیسے اللہ کے قریب تر ہوتا ہے عبادت کر کے انبیاء اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیسے عبادت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے قریب کیسے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے سب سے زیادہ دعائیں مانگ کر استغفار توبہ بنائیاں چھوڑ کر نیکیاں کر کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اب دیکھئے نا کہ من توازہ للہ رفع اللہ جب بندہ اپنے آپ کے گراتا ہے نفی کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں میں ایک بندہ اوماس میرا کوئی کمال نہیں میں بالکل معمولی ایک عبد ہے میرے لئے کوئی تقبر کوئی غرور کوئی نہیں رفع اللہ تو اللہ تعالی اس کو اٹھاتا ہے عزت دیتا ہے اوپر کرتا ہے تلکہ دارالاخرہ نجلوہ للذین لا یریدون علوبوں فیلارت آخرت کی گھر جنت الفردوس کن کے لئے جو زمین پر بڑائی اور کبریائی نہیں چاہتے فیرون کیا چاہتا تھا وہ زمین پر بڑائی کبریائی چاہتا تھا بڑے بڑے متقبر چاہتے تھے ان کے لئے دوری لانت ہے ان کے لئے قرب نہیں ہے قرب کن کے لئے ہیں ان کے لئے جنوں نے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کی سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے سعیدے میں جاتا ہے سعیدے میں ہوتا ہے نا تو نفلی عبادت کر کے میری بات سمجھ آ رہی ہے ہاں غور سے سنا دیکھئے سب سے عزت والی جگہ کیا ہے چہرہ ہے چہرے کو زمین پر رکھا پچھلا حصہ اوپر کیا ایک عجیب کیفیت بنی یہ آجزی کی ایک آخری حالت ہے آجزی کی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں بالکل اپنی نفی کی آخری حالت ہے تو بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوا سب سے زیادہ اللہ کی قریب ہوا لیکن سبق وہاں یاد رکھا کیا کہ سبحان ربی العالی میرا اللہ عالی ہے سارے قمالات سارے بڑائیاں رانائیاں خوبیاں زبائیاں میرے اللہ کے لیے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میری کوئی حقیقت نہیں ہے تو بندہ اس طرح سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کیسے قریب ہوتا ہے اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے اسے راضی ہو جاتا ہے اسے محبت کرتا ہے اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے اسے خوش ہوتا ہے اسے جنت الفردوس دیتا ہے اس کو اور نعمتیں دیتا ہے اللہ ایسے قریب ہوتا ہے اللہ نیچے نہیں آتا اور شوڑ کا نیچے نہیں آ گیا دیکھیں کہ اس کے قریب نہیں آیا بلکہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے کہ اسے راضی ہوتا ہے اسے خوش ہوتا ہے اسے پیار کرتا ہے اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے جس بندے کو عبادت میں خوشو خضو مر رہا ہے عبادت نیکیوں کرنے کی توفیق مر رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے یہ معنی بترارہا ہوں کیفیت اللہ کو بتا ہے اللہ کیسے قریب ہوتا ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے کیفیت نہیں جانتے لیکن لفظ کا معنی بتا رہے ہیں لفظ کا معنی اللہ کیسے قریب ہوتا ہے انسان سے محبت کر کے صحابہ سے قریب ہوا کیسے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ ورزو حدیث میں اب دیکھئے حدیث کے الفاظ ہیں بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے ایک جگہ آتا ہے قرآن کی آیات ہیں کہ قرآن عدیث میں آتا ہے کہ ان الجنة اقربو الیکم من شراک ناہلہی جنت تمہارے اتنے قریب ہے جہنم اور جنت اتنے قریب ہیں جتنے یہ آپ کے بوڑ کا تسمہ ہے جتنا تمہارے بوڑ کا تسمہ ہے جنت اتنے تمہارے قریب ہے جنت کتنے قریب ہے جتنے تمہارے بوڑ کا تسمہ جیسے جوتی قریب ہے اسے بھی زیادہ جنت اور جہنم قریب ہے جنت کہاں ہے جنت اوپر ہے سات آسمانوں کے اوپر وہ یہاں کیسے قریب ہو گئی جہنم نیچے ہے وہ یہاں کیسے قریب ہو گئی یعنی جنت اور جہنم تمہارے اتنے قریب ہے مطلب یہ ہے کہ تم جہنم کے بھی قریب ہوگے جنت کے بھی کسے اپنے آمال کی وجہ سے آمال کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے صحی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور بخیر اللہ جہنم کے قریب لوگوں سے دور اور اللہ سے دور تو وہ جنت سے دور جہنم کے قریب بخیر اور صحیح قریب ہوا یہ عمل صدقہ کر کے نیکیاں کر کے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں کر کے جنت اوپر ہے جنت اوپر ہو کر قریب ہو سکتی ہے ہمارے نیکیاں کرنے کی وجہ سے تو اللہ بھی اسی طرح ہمارے نیکیاں کرنے سے اچھے کام کرنے سے اللہ قریب ہوتا ہے کیسے جیسے اس کو زیب دیتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے ہم سے خوش ہوتا ہے ہم سے ناراض نہیں ہوتا اچھا قرآن میں آتا ہے کہ کہ تمہارے جو یہ باپ ہیں بیٹے ہیں تم نہیں جانتے نفع کے لیے سے کون تمہارا قریب تر ہے تم نہیں جانتے اب کسی کے پانچ بیٹے ہیں ان میں سے کون اس کے قریب ہے ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے لندن والا سب سے زیادہ قریب ہو وہ نیک ہو صالح ہو ہمارے لئے دعائیں کرے ماں باپ کے لئے پیسے بھی دنیا میں آخرت میں اس کی وجہ سے ہم جنت کے میں چلے جائیں تو وہ ہمارے قریب ہیں جو گھر میں بٹا ہے بدوائیں لیتا ہے تنگ کرتا ہے مال کھاتا ہے چوریاں کرتا ہے آپ اسے تنگ آئے ہوئے تو وہ دور ہو کر قریب یہ قریب ہو کر دور تو قریب اور دور احمال کی وجہ سے ہوتا ہے احمال کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس لیے اللہ قریب ہوتا ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے ہم معنی بیان کرتے ہیں آل سننہ معنی بیان کرتے ہیں اللہ کے قرب کی کیفیت بیان نہیں کرتے قرب کیسے جیسے اس کو زیب دیتا ہے اب حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ یہ کافی مسئلہ مشکل ہے جو میں بھی بتانے لگا ہوں میرا گلہ بھی خراب ہے طبیعت بھی سے نہیں ہے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کوشش کریں آپ کی سمجھ میں آ جائیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں تو میں اللہ کے میں بندوں کے بندہ میرے سب سے زیادہ قریب کیسے ہوتا ہے فرض عبادت کر کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کر کے بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے اور پھر نفلی عبادت کر کے وَمَا يَعْضَالُوْ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ عَلَيَّا بِنْوَافِلْ وہ نفلی عبادت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے یہاں تکی کیا ہوتا ہے اتا احبابتو یہاں تکی میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہے محبت کرنے لگ جاتا ہے یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے فرائض ادا کر کے نفلی اللہ کہتا ہے حدیثِ قدسی میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کہ یہ قریب ہو رہا ہے کیسے فرائض ادا کر کے نفلی میرے قریب ہو رہا ہے یہاں تک کہ میں اس کے کیا ہوتا ہے اسے پیار شروع کر دیتا ہوں یہ اللہ کا قرب ہے جب اللہ کسی سے پیار کرے راسی ہو جائے خوش ہو جائے تو وہ اللہ کا قرب ہے وہ اللہ کا قرب ہے اللہ اس کے قریب ہو گیا پھر جب میں اسے پیار شروع کرتا ہوں اس کے قریب ہوتا ہوں تو کیا تھا کنتو سمو اللہ دی اسما بھی میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَقُنتو بَسَرُو اللہ دی يُبْسِرُ بھی میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدُو اللہ دی وَيَدُو اللہ دی يَبْتُ شُبِحَ جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کی ٹاک بن جاتا ہوں حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث تو اس حدیث میں کئی چیزیں واضع کی ہیں کہ ایک چیز یہ کہ فرائض سے بنتا بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جو فرائض نہیں پڑتا خصوصا نماز نہیں پڑتا وہ اللہ کے قریب ہے ہی نہیں وہ ولی اللہ نہیں ہے وہ ولی شیطان ہے وہ کہتے ہیں ہم مکہ میں نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے نمازیں نہیں پڑھتے ہوتی ہمارا باطنی ہیں یہ مسلمان بھی نہیں ہیں اللہ کے ولی ہونے تو دور کی بات ہے مشرق بدتی اللہ کا ولی سوالی نہیں پیدا ولی وہ ہے جو سنت کے مطابق کام کرے اور فرائض ادا کرے پھر نفل ادا کرے نفری عبادت پڑے پھر یہ اللہ کا محبوب بن گیا اللہ اس کے قریب یہ اللہ کرے اب یہی طریقہ انبیاء کا ہے نا اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ ان سے راضی ہوتا تھا وہ اللہ کے قریب اللہ ان کے قریب اور یہ جو اگلی عدیث ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں اس کی آنک بن جاتا ہوں اس کا ٹانک بن جاتا ہوں یا قدم بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے جسے وہ چلتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے جسے وہ سنتا ہے اس کا کیا مطلب ہے سارے اہل عبیدت نے کہا موقع اچھا ہے یہاں سے بھی فائدہ اٹھا لیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بندہ عبادت کر کے اللہ بن گیا یہ بندہ عبادت کر کے اللہ بن گیا اتنی عبادت کی اتنے بند بندہ کی کہ اللہ اس کا ہاتھ بن گیا ٹاک بن گیا اس کا کانک بن گیا سن بن گیا یہ اللہ ہی ہوا یہ کفر ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے غور سے سنیے گا کہ میں آپ کو کئی بات سمجھا سکوں گلاسات نہیں دے رہا ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے دیکھیں جو چیزیں مضاف ہیں اللہ کی طرف وہ دو طرح کی ہیں علی شیعہ مضاف اللہ عز و جل تنکس میں علی شیعہ ملاقش میں اہل اولہ ما تقوم بے نفسی او تقوم بے غیر یا خود بخود ہو یا کسی اور کے ساتھ کھڑی ہو کیسے جیسے ہم کہتے ہیں ارض اللہ سماع اللہ خلق اللہ ارض اللہ مضاف مضاف علی ہے اللہ کی زمین اللہ کا آسمان اللہ کے دریا بحر اللہ خلق اللہ اللہ کی مخلوق تو اس کا معنی کیا ہے یہ جو چیزیں مضاف ہیں اللہ کی طرف اس کا معنی کیا ہے آپ کے دماغوں میں کیا بھی آیا اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کا خالق ہے مالک ہے رازک ہے رب ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا اللہ ان کو پار رہا ہے اللہ ان کا رازک ہے اللہ ایفنا کرے گا سمجھے ہیں یہ معنی ہے خلق اللہ کا سماع اللہ کا ارض اللہ کا صحیح اور اسی طرح اشیعہ اللہ اللہ تقومو بے نفسے ولکن تقومو بے غیریہ مثلا صفاتو بنی آدم آدم انسانوں کی صفات روئیں رو اللہ روئیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف منصوب کریں کہ اللہ ان کا خالق ہے مالک ہے رازک ہے رب ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ عبداللہ ناکات اللہ آدم سورت اللہ عیسیٰ رو اللہ اس کا کیا مطلب ہے کیا معنی ہے سمجھ رہے ہیں نا میری بات تو علم کو تو پوری جستجیو سے بیٹھ کر سکون سے حاصل کیا جاتا ہے دل کہیں دماغ کہیں تو پھر مزہ نہیں آتا تو جو میری طرف رکھیں جب ہم نے کہا بیت اللہ تو سارے گر تو اللہ کے گر ہیں اللہ خالق مالک ہے تو بیت اللہ کو سپیشلی بیت اللہ کیوں کہا عزت دینے کے لیے شرف دینے کے لیے بزرگی دینے کے لیے اللہ کو اس سے پیار ہے محبت ہے اس لیے اس کو نسبت اپنی طرف کی عبداللہ سارے بندے اللہ کے بندے ہیں نبی سلم کو عبداللہ کیوں کہا گیا انہو لما کام عبداللہ سبحان اللہ اسرہ بی عبدہی خاص یہ عبدیت یہ خاص اللہ کا بندہ کیا مطلب کہ یہ بہت اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بہت اللہ کے قریب ہے اللہ اسے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دے رہا ہے شرف دے رہا ہے بزرگی دے رہا ہے مقام دے رہا ہے اونچہ درجہ دے رہا ہے یہ معنی ہے ناکت اللہ اللہ کی اٹھنی ساری اٹھنیاں اللہ کی ہیں اس اٹھنی کو اللہ عزت دے رہا ہے شرف دے رہا ہے بزرگی دے رہا ہے عیسیٰ روح اللہ ساری روحیں اللہ کی لیکن اس روح کو اللہ عزت دے رہا ہے یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے جیسے یہودی کہہ رہے ہیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ اس کو عزت دے رہا ہے شرف دے رہا ہے بزرگی دے رہا ہے آدم اللہ السلام کو سورة اللہ کہا کیوں کہ یہ سورت اس کو اللہ نے اپنے حاصل نیا بڑی عزت والی ہے اللہ عزت دے رہا ہے دوسروں پر فضیلت دے رہا ہے تو جب اللہ رب العزت کسی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے تو یہی بندہ جب نفری بھی فرض بھی پڑتا ہے نفری بھی پڑتا ہے اللہ کا قرب اللہ اسے حتا اخببتو اللہ اسے محبت شروع کر دی تو پھر اس کا آدھ بن گیا یہ ید اللہ ہو گیا کون ید اللہ ہو گیا یہ آدمی کون جب نفری عبادت بھی کرتا ہے فرضی بھی کرتا ہے اللہ اسے پیار کر گیا ید اللہ بن گیا کیا اللہ اس کو ید اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو عزت دے رہا ہے اس کو شرف دے رہا ہے بزرگی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے میں اس کو عبادت کی توفیق دے رہا ہوں یہ اس آنگ سے غلط کام نہیں کرتا اس ٹانگ سے غلط کام نہیں کرتا اس آنگ سے غیر غلط چیزیں نہیں دیکھتا اس کان سے غلط نہیں سنتا اس زبان سے غلط نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہے جو میرے حکم ہوتے ہیں اس لیے یہ ید اللہ ہے یہ سم اللہ ہے یہ بسار اللہ ہے اللہ اس کو عزت دے رہا ہے شرف دے رہا ہے بزرگی دے رہا ہے یہ اللہ نہیں ہے عبادت کر کے کوئی اللہ نہیں بنتا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے سیدہ میں رونا آتا ہے سیدہ اس سے سر اٹھانے کا دل نہیں چاہتا اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ حببہ علیہ من دنیا کمسلات مشہور حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ آنکھوں کی تھنڈک سیدہ رکو قیام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا رات کے تنائی میں اللہ آسمان دنیا پہ بندہ اللہ کے قریب وہ مزے یہ لگ ہیں وہ مزے ایرک نہیں جانتا اور جس نے کبھی گوشت نہ کھایا ہو بکرے کا گوشت ہے نہیں کھایا ہو آپ ایک گھنٹہ تقریر کرتے رہیں گوشت احسا ہوتا ہے لذت احسیت یا دو اکتابیں لگ ڈالیں اس کو کچھ نہیں سمجھا جس نے کھا کر دیکھا ہے چک کر دیکھا ہے مزہ لگا کر دیکھا ہے تو وہ تو گوشت بکرے کا نام سنتے اس کے موہ میں پانی آجاتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے اللہ کی سکینت اترتی ہے اللہ کی رضا اترتی ہے اللہ کی محبت جب بندوں پہ اترتی ہے دل متمائن ہوتے ہیں اللہ بذکر اللہ اترت مائن القلوب دل متمائن ہوتے ہیں وہ خوشو خضو خشیت وہ جب آتی ہے اس کی لذت وہی جانتے ہیں جن کو ملتی رہتی ہے لگنا لوگوں کو کہتے ہیں جب میں مسجد آتا ہوں سردرد ہو جاتا ہے مولوی کو دیکھ کے سر چکراتا ہے کلاس میں استاد کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے پتہ نہیں گھٹھن ہوتی ہے اللہ چاہتا ہی نہیں تو پڑھے تو یہ علم کی باتیں سیکھیں اللہ کو پسند ہی نہیں ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل ایمی کا انہوں نے کہا قرآن اترنا تھا تو کسی مکہ کے چودری پہ لولا انزل آزل قرآن اللہ رجل کا یتینی حسیم ایسی ہے نا یا کہ دو تعایف کی بستی یا مکہ کے کسی چودری پہ اترتا یتیم مکہ پہ تو اللہ نے کہا اللہ خوب جانتے ہیں اپنی رسالت کہوں رکھتا چودری تو بن گئے وہ دل تو لے کر آؤ وہ دل تو لے کر آؤ اس لیے اگر اللہ آپ کو اپنی عبادت کی توفیق دے رہا ہے مطالع کی قرآن پڑھنے کی عبادت کی تو اللہ آپ کے قریب ہے اللہ آپ سے رازی محبت کر رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا مولوی برے مدر سے برے بس جان بچانے کے لیے اسلام اسلام کرتے پھرتا ہوں تو پھر بڑا مسئلہ ہے تو اس لیے یہ ان سے پوچھو جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ جن کے قریب ہوتا ہے پھر اللہ کیسے ہاتھ بنتا ہے اس کے لیے تو مرنا بہتر ہے لیکن کیا ہے یوسف علیہ السلام کی طرح کہتا انی خاف اللہ مجھے اللہ کا در ہے میں گناہ نہیں کر سکتا میں گناہ نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا جس کو سلمان فارسی کو انہوں من اہل البیت کہ سلمان کس سے ہے اہل بیت سے ہے وہ تو عربی بھی نہیں تھے ہاں قریش سے حاشمی ہونا دور کی بعد وہ عربی بھی نہیں تھے کہا یہ اہل بیت سے ہے اس کا کیا مطلب کہ ان کو عزت دی جا رہا ہے یہ شرف دیا جا رہا ہے بزرگی دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب بس اس حدیث کا یہی معنی ہے یہاں قرب زمراد کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں جناب اللہ انسان اللہ بن گیا ایسا کوئی چکر نہیں وہاں بھی ہے نخن اقربو الیہی یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے اللہ کا قرب نہیں اللہ عرش کے اوپر ہے اور بائن ہے وہاں سے ہو کر وہ بندے کے ایک ایک چیز کو جانتا ہے وہ بندے سے پیار کرتا ہے سب دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جان رہا ہے اور بندے کی مدد بھی کرتا ہے بندے کو عبادت کی توفیق بھی دیتا ہے اب بحث یہ ہے اس کے اگلی بحث یہ ہے کہ وہی کل والی بحث دوبارہ دورا لیتا ہوں کیا کیا اللہ کے قرب میں اور علوم میں تارز ہے کیا اللہ کے قرب میں اور علوم میں تارز ہے نہیں بھئی تارز نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ قرب بھی ہے اوپر بھی ہے اس میں تارز ہے تارز نہیں ہے تارز دو متضاد چیزوں میں ہوتا ہے رات اور دن میں تارز ہے دونوں جمع نہیں ہوتے موت اور عیات میں تارز ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جمع نہیں ہوتے ظہر اور تریاق جمع نہیں ہوتے تارز ہے علوم اور سفل میں تارز ہے جمع ہے قرب اور بود ان میں تارز ہے بندہ قربی اور دور بھی ہو ان میں تارز ہے لیکن قرب میں اور علوم میں تارز نہیں ہے علب اور سفل میں تعارض ہے قرب اور بود میں تعارض ہے اللہ قریب ہے دور نہیں کس کے قریب ہے صالحین کے قریب ہے آپ قرآن کی آیتیں پڑھئے گا قریب کس کے ہوتا ہے بندہ عبادت گزاروں کے جو اللہ کے نافرمان ہیں دشمن ہیں اللہ ان سے دور ہوتا ہے اللہ ان سے دور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لانت آئی ہے لانت بود اللہ قومی ظالم ہیں یہ لانت بود کس کے لئے ہیں اللہ کے رسول اللہ منع کیا لانت کرنے اللہ کے رخمت سے دوری ٹھیک ہے تو اس لئے پہلے لفظوں کا معنی سمجھیں کہ ہم اللہ کے لئے قرب اور علب ثابت کر رہے ہیں قرب علب کی زد نہیں ہے قرب کی زد بود ہے علب کی زد کیا ہے سفل ہے سفل کا معنی نیچے اوپر بھی نیچے بھی قریب بھی دور بھی ان میں تارس ہے ٹھیک ہے اسی طرح علب میں اور قرب میں اور معیت میں کوئی تارس نہیں ہے میں نے جیسے مانا کر کے آپ کو بتا دیا کہ جنت قریب ہے تمہارے بیٹے تمہارے قریب ہیں اور بے شمار تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ ان میں تارس نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں تارس ہوتا قرب کہاں پہ رہا ہے قرآن میں علب بھی قرآن میں اگر تارس ہوتا تو قرآن کی آیت لوکانا من اند غیر اللہ لا وجدو فی اختلافا کسیر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں تارس نہیں ہیں ٹکراو نہیں ہیں اختلاف نہیں ہے اور پھر اللہ کے رسول جب آئی تو پوری جن و انس کو کہا چلنج کے طور پر لا انشت مات الانسو والجن لا یاتو بمثلے حاضر القرآن لا یاتو نبمثلے یہ صرف الفاظ پہ نہیں معنی پہ ہر چیز پہ چلیں تھا کہ سب جمع ہو جاؤ اس سے سا قرآن نیلہ سے وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی یہ دیکھو تارس ہے اپس میں ٹکرا رہی ہے آیت کچھ کہہ رہی ہے یہ کچھ کہہ رہی ہے لیکن کوئی نہیں پیش کر سکا ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس سے پتا چلا کہ علو میں اور قرب میں اور معیت میں تارس نہیں ہے تارس نہیں ہے ٹھیک ہے ان میں آپس میں تارس نہیں ہے اور بس وقت میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ زہری طور پر میں کبھی کبھی تارس لگتا ہے آیتیں جیسے ٹکرا رہی ہیں وہ ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے فہم کی کمی مطالع کی کمی ہوتی ہے میں نے آپ کو کل مسائلیں دی تھی کہ اللہ سب کی سنتا ہے ہاں بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کہتا ہے حمادانی عبدی کیسے کہتا ہے سب کی اللہ ہر چیز برقات دے رہا کچھ چیزیں وراع العقل ہوتی ہیں مخالف العقل نہیں ہوتی وہ ابھی وہ ٹیم نہیں آیا کہ ابھی ہم سمجھیں وہ بات میں سمجھیں گے وہ ہم بات میں سمجھیں گے ٹھیک ہے اور کچھ شاہد ہمیں وہ چیزیں سمجھنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم خالفہ ان چکروں میں لگے ہوا ہیں جن میں لگ رہی نہیں تھی چاہیے تھا ٹھیک ہے تو اس لیے قرب میں اور اس میں کوئی آپس میں تعرض نہیں ہے قرب ہے تو بہت ساری مباعث سے ہٹ کر گفتو کرتا ہوں بہت ساری علمی چیزوں کو چھوڑ کر گفتو کرتا ہوں چونکہ احوام بھی سن رہی ہے آپ بھی سن رہے ہیں تو جو چیزیں آپ کو تسلی سے سمجھائیں داکہ کلاس میں تفصیل سے ان موضوعات پر بات ہوتی ہے علمی بحثیں ہوتی ہیں مختلف میں ناف صرف نہیں پڑھا رہا میں عقیدہ پڑھا رہا ہوں اور عقیدہ ہر انسان کی ضرورت ہے جیسے سانس لینہ سب کی ضرورت ہے عقیدہ ہر کی ضرورت ہے جائل کی بھی ضرورت ہے پڑھے لکھے بھی ضرورت ہے ناف صرف میراث یہ تو آپ خاص طالبی نہ پڑھیں گے ہر ایک کو اس کو میراث کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے ناف کا وہ کیا پڑھے اصول فقہ یہ مشکل باتیں ہیں کیا کیاس کس پہ ہوتا ہے کس پہ وہ تو اس کے بس کا کام نہیں لیکن عقیدہ سب کا ہے اگر میں وہ علمی بحث یہاں شروع کروں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا چونکہ عقیدہ سب کو ضرورت ہے اس لیے میری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو آسان سے آسان الفاظ میں بالکل احوام جو باہر عورتیں سن رہی ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائیں اس لیے میں اس سطح پر گفتو کرتا ہوں باقی اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی علمی اشکال ہو تو وہ بعد میں مجھ سے بات کر سکتا ہے تفصیل سے یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے کچھ تو اشکالات کے جوابات خود ہی آپ کے پاس آ جائیں گے جب اگلی بیسے ہم کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں چونکہ ٹیم نہیں اس کے بعد اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے دوسرا شیخ آ جائے گا ٹھیک ہے انہیں وہ پڑھائیں گے ان کا ٹیم ہے تو آپ کو کوئی بھی سوال کوئی بھی اتراز کوئی بھی اشکال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے شیطان دلوں پر بہت عملے کر وہ عملے کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تو خاص عملے کرتا ہے وہ دکھلاتا ہے دکھائے جانے کا ایک ایسی بیماری ہے یہ شو مارنے کی دیکھنے جانے کی میری واہ واہ میرے نمبر زیادہ بنے میرے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لئے آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ریا سے بچائے اللہ ہمیں دخلاوے سے بچائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ صرف اس کو راضی کرنے کے لئے ہم اس کی عبادت کریں جو بولیں جو کہیں صرف اس کو راضی کرنے وہ ہم سے راضی ہو جائے جب تک وہ توفیق نہ دے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم دل ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تا ہوا ہے لیکن اپنی طرف سے آپ کوشش کریں کوشش ہم کریں گے تو پھر اگر ہماری کوشش صحیح ہوگی تو پھر اللہ توفیق دے گا پھر اللہ توفیق دے گے م کوشش ہی نہ کریں م سوچیں نہ کہیں اخلاص پیدا ہو جائے نہیں اخلاص ایسے نہیں پیدا ہوتا اخلاص پیدا کرنے کے لئے پہلے ہم کوشش کریں ہم ٹرائی ماریں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اخلاص کی جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ